حکم حکم چلائے رہا نانک وگسے وے پھروا پرمستکار یوگ ستگرو جی دے پاون دربار وچ سشوبت گرو پیاری ساد سنگت جیو واش گرو جی کا خالصہ واش گرو جی کی فتح سری جبجی صحب دی تیسری پوڑی سبندی اسی وچار کرندہ یتن کر رہے ہیں ستگرو سچے پادشاہ ایک عل درڑ پروارے نے کہ حکمدہ مالک وائگرو اکالپرخ جس دے حکم نار اس حب کچھ ہو رہا ہے یہ جیوڑ دا رستہ ہے اس رشتی دا مارک یہ اسے دیا گیا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے چلا کے دیکھ کے خود وگاس وچ ہے پرسن ہے ستگرو سچے پادشاہ کہنے نے حکمی حکم چلائے را کہ نیرے حکم دا مالک جو پرماتمہ ہے اسے دے حکم انسار ہی یہ جو حکم ہے اس انسار دا مارک را جڑا ہے اس نے چلا رہا ہے گل تھوڑی گنجڑ دار ہے دنیا وچے گل اسی دیکھ دے ہاں کانسیچوشن بڑھ دینے ودہ آنے آرڈر جاری ہوں دینے آفیس وچوں روز ہٹا واسطہ پیندائس کر کے اے گل سمجھنڈی اے ادارن کامند ہوئے گی افسر کوئی ہو رو کم کر دے تے اوڈے جڑے متحد نے اوڈے جی کتنیاں تبدیلیاں کر کے تے انو برت دےیا اپنی مرضی دے مطابق اسے کر کے کشیدگی کھچو تان لڑائیاں چگڑے پہ رہن دیا کیونکہ جڑا اصل آرڈر ہوں دے وہ اوڈے ہی نہیں ہوں دا پر ایک گل یاد رکھنے ربی نظام جڑا ہے پر مادمہ دی جڑی گل ہے وہ دنیا داری ناڑوں بلکل بلکھن ہے وہ دا جڑا حکم ہے وہ اس حکمی دے مطابق کی ہے اس تو بارہ نہیں بھی اس نے آرڈر کر دیتا تے پھر اوڈے آرڈر بیچ کوئی تبدیلی کرنواڑا بھی ہوئے گا کوئی ردو پدل کرنواڑا بھی ہوئے گا ایسی نیگل سنو جاپدہ ہے یہوں کہ شاید اسی کچھ بدل سکتے ہیں یہ جڑا سنو خیال ہے نا کہ اسی کچھ تبدیل کر سکتے ہیں یا کر دے ہیں انہوں ہمیشہ تے آنوے چے رکھنا ہے بانی پڑ دیاں سمجھ دیاں جے یہ گل سمجھ ویچ نہیں ہوئے گی تے اسی بہت گلتی کرانگے بڑیاں تھا ہاں تے پھر لانگے یہ جڑی سنو اپنی مرضی جاپ دی ہے نا میں آگے بھی ذکر کیتا چی تے کچھ منٹ اے دے سبندی ہور تو اٹھینڑ ویچار کرنی ہے یہ اپنی مرضی صرف اتنی کی ہے جوے کسے پسونو کلے نر بن دیو خودے گرچہ رسہ پا دیو دو چار گاز لمبا تے او جڑی لمبائی ہے رسے دی او س پسونو انی کی کھول لائے او س کھول تو باہر جان دی کوشش کرے گا تے اوکھا ہوئے گا ہو سکتا ہے پسو کلہ پٹا لگے رسہ توڑ لگے لیکن پرماتمہ دا پایا ہویا رسہ تو پرماتمہ دا گھڑیا ہویا کلہ کوئی نہیں ہلا سکتا کہیں دنے کوئی نیانہ پانچ سات سال تا سی کرون روس گیا اپنا بستہ چوک لیا کپڑے لائلے تھوڑے اکھڑ لگا کہ تے وہ رانگا جا کے مانے ماریا ہونا ہے پر آلڑیا ہوگا کوئی گل ہوگی گھروپ جاگتیا سڑک دیکھنا رہے آگیا بڑا راش ہے ادھر ادھر کو مریا سڑک پار نہیں کر رہا کسے نے پوچھے بھی کاکا کا لگی یہ تو جاناں کتے ہیں سڑک پار کرنی ہوں آخر لگا کرون روس کے آیا واپس نہیں جاناں روٹیاں کھانا لیندہ بھی روٹیاں کھاندہ بھی یہ تے وائدھر کو کھالپرخ دی کرپا ہے کہ چل رہے ہیں سارا کچھ منوکتا آنے تو ان پتہ یہ کی کچھ کر دا ہے اس واسطے اپنی اس تنتر تاجڑی ہے نا جنہوں اسی اپنی مرضی کہنے وہ ہمیشہ تے آنویچ رکھنا بھی یہ تو واد کچھ نہیں ہے یہ تو واد کچھ نہیں ہے تے آن رکھنا آسادی باردہ اس لوگ جیدے وچھدگرو کہنے پہویچ سورج پہویچ چاند کو کرونی چلت نا انت پہویچ سرد بودھ سورنات اپنو دیکھنی نا اپن کو یہ سید بودھ سورنات بھی نہیں ہے اپن کو سورج بھی نہیں ہے چاند بھی نہیں ہے اسی تے بالکل ذرا بالکل چھوٹا جا کلکا ہاں تے پائینا اندلال صاحب تے اور گل کہنے دیا او کنے میں این دو عالم ذرا ہے از لورے ہو کہ در او اس وائی گروہ کالپرخ جو سورجان دا سورج ہے جو سارے شکتی منڈل دا مالک ہے کہنے نے اے جڑی سرشتی سانو نظر آن دی ہے لوگ پر لوگ جو سانو نظر آن دا ہے نا ذرا ہے از نورے ہوست کہنے نے اے تے سمجھ روپی ہو دے نور دا ایک کنکا ہے چھوٹا جیا تے پھر کہنے نے اے جڑی سورج چند سانو نظر آن دے نے کہنے نے محرومہ مشل کشے مزدورے ہوست کہنے نے اے جڑی سورج چند نے یہ تے ہونے جہے دو مشال چی ہون دے نے تے چھوٹیاں چھوٹیاں مشال آتھوچ فڑھ کے ترے پھر دے نے کہتے ہو دے مزدور نے اسی پڑھ دے تے ہاں کچھ شبد روز پڑھتے آنا نہیں پارتیزہ شبد پڑھ دے نے سوہلے چھوٹا سدگرو کی کہنے دے نے پھر بھی اسی پتہ نہیں ہے نا دی پوزا کرن تو اٹھ دے نے سدگرو کہنے دے نے گگن میں تھاڑ راوچاند دیپک بنے تے اسی دیوک تھمینے اپنے دیوے دیوے دی کنے کا ستی ہوں دی مالک دی ایس سریشتی ویچے اے دیوے دی تے پتہ نہیں اسی سورجیاں دے سورج ویہ گروہ اکال پروفنوں چھڑ کے تے دیویاں دیاں بطیاں لب دے پھر دیاں بے سمجھ نور چاہی دا اس دی یاد دا او دی بندگی دا ایک تھا تے اور بھی بانی بچایا وہ کہنے دے چاند سورج دیوڑے چھوٹے چھوٹے دیوے تے اتنی گال جڑی ہے گروہ صاحب سانو بار بار سمجھا دے پھر سانو سمجھ نہیں ہوں دی تیسے پھر انہی چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ ویچے اڑ جو جانے ہیں جنہ چون گروہ صاحب نے سانو بار کڑے ہے تو ساتھ گروہ سچے پادشاہ کے دینے پی پرمعتمادہ جڑا حکم ہے او دی جڑی آ گیا ہے او دے ویچے سانو اینی کی ستنترتہ ہے اینی کی کھل ہے کہ اسی تھوڑا جیا ترفر سکتے ہیں لیکن صدیب کال اپنی مرضی اسی نہیں برت سکتے جنہوں سمجھ آگندی ہے کبیر لکھ دیا وہ کہنے کبیر کوکر رام کو متیا میرو ناؤ گڑے ہمارے جیوڑی جہاں کھنچا ہے تہ جاؤں یہ انہوں سمجھ ہے سنو سمجھ نہیں اس کر کے اسی سمجھ دیا پہ اسی ستنت رہا اسی اپنی مرضی کر سکتے ہیں تے اصل مچ گردوارے ہوندہ مطلب یہ ہے کسی سمجھ سکیے کہ اسی ستنتر نہیں ہیں کیونکہ اسی کہیں نہیں اپنی تارمک بن جائیے پاگت بن جائیے گرمک بن جائیے گرسک بن جائیے تا اور حال ساڑے ہوتے افشاں ہونا چاہید ہے وہ پہل سنو جان لینا چاہید ہے اور سدگرو اے ہو پہل سمجھ ہون لئی اے بانی دس رہنے ادھے رہنے ادھے رہنے کہ پاہی جالتیں ہگی ہے تے ایسی کہ یہ پی نہیں یہ سب ساڑی اپنی مرضی نل گل چلے گی تو ہمیشہ اس گل تے آنوچ آپا راتھ لئے کہ ساڑی ستنتر تھا اس تو وعد کچھ نہیں ہے کہ اپنی مرضی نل پروگرام بنہا کے توردہ بندہ اگلے موڑتے پتا نہیں کی ہو جائے کسی نہیں پتا ہے کچھ نہیں پتا اس کر کے اپنی مرضی نلو ہمیشہ سمجھو بھی بہت چھوٹی ہے بہت بڑی نہیں ہے تے اے مرضی اوس وہیگرو اکانپرو خدی مرضی نل بجی ہوئی ہے اس تنتر تھا انہی کو ادھے والوں دیتی ہوئی ہے تے جدو مرضی ہے اس تنتر تھا وہ ختم کر دے گا اس کر کے سدگرو سچے پادشاہ کہنے دے نے کہ کوئی منوک ادھے مرضی بچ ادھے حکم انسار ان بل ملدہ ہے شکتی ملتی ہے گاوے کوتان کووے کو سیتان جے کسی نے ادھے والوں طاقت پراپت ہوئے تا گلبات کر سکتا ادھے گھنگ آ سکتا ادھے والوں نہ ہوئے تے کی کر سکتا بندہ گاوے کو تان کووے کسے تان گاوے کو داعت جانے نیشان اس وہیگرو اکال پروخدی داعت ادھے نشان سمجھ کے ادھے نشانیاں سمجھ کے نشانیاں نے پرماتما دیا کیا جی گل ہے ایک شبد پڑھ دے ہیں ایسی تُو میرا پیتا تُو ہے میرا ماتا تُو میرا بندب تُو میرا پراتا پڑھ دے ہیں نا اے شبد سکھ گروہ سچے پاتشاہ نے لکھے آئے دنیا آئی تاورتے دنیا داری ویچ گرما درشتے سن مامی سی باپ بھی سی پہن پرا سب کچھ سن نا لیکن جنہوں گل آئی ہے تے گروہ صاحب نے اپنے ماتا پتا پیڑ پراما سب دا نا چھڑ دیتے ہیں کیونکہ درشتی چی فرق ہے وہ کہنے لے اے واہ گروہ تُو ہی میری ماں ہے کیونکہ ماں نہیں ہو سکتی جو نا ہو بیتا کوئی ماں اس پر ماتما دی سکتا تو بینا ہو سکتی ہے کوئی پتا اس واہ گروہ اکال پرخدی شرطی تو بینا ہو سکتا ہے اس کر کے اندریں ماں بھی توں ہیں پتا بھی توں ہیں پر ہاں رشتے دار جو کجھ ہے تو ہی ہیں کیونکہ سمجھ ہے سمجھ ہے کہ میری ہستی بھی تیرے کر کے ہے انہ بھی ہستی بھی تیرے کر کے ہے ایسے منوخنو بندگی تو کون لب میں کر سکتے گا ایسے منوخنو بندگی واسطے کوئی کچھ ایچ نہیں کرنی پیندی وہ ہر بیرے بندگی بچہ کہ کوئی سمجھ بچہ بھی سب کچھ تیرہ ہی ہے سب تیرے حکم بچہ ہے تو سج گروہ کہیں دے نے گاوے کو داک جانے نیشان پیجریاں داتا نے میں نو خدا نیشان سمجھ کے گروہ ارجن صاحب نے سخ منی وچے انو بہت تفصیل نار بیان کیتا ہے پڑھ دے روزاں جہ پرساد بسہ سخ مندر تسہہ تے آئے صدا مانے اندر جس دی کرپا نار لوگ پڑھ دے ساری اسٹ پدی بچ بہت بڑی ایک گلتی ہوں دی ہے ہاں پڑھ دے نہیں جہ پرساد ماف کرنا میں نو جہ لفظ نہیں ہے ججے نو سیاری پہ ہی ہوئی ہے جہ ستھان واجک شبد ہے ویہ کرن دا بڑا گہرا پید ہے اور جہ جڑا ہے وہ ویقتی واجک ہے تے اسی جہ دا جہ پڑھ کے بودھ پرست بن جانے ہیں دیکھیں سنو پتا نہیں ہے اس گلتہ اس ساری اسٹ پدی ایدر جی دے اندر پرساد دی چرچہ ہے پی ویہ کرو اکال پرخ دی کرپا نار جدو کاروچ وڑ دا ہے کھان دا پین دا ہے سمجھے پی اس ویہ کرو دی بکشش ہے رحمت ہے یاد کرنا کڑا اکھا ہے نشانیاں تے ہو دیاں موجود نہیں اسی کہیں گے نا کوئی دیس پر پردیس جان لگے کہنے کوئی اپنی نشانی دے دے تن یاد رکھاں گے تو تا نہیں سمجھے ہونا تے پرماد مانے تے اپنی خیالی نہیں کیتا بھی پرماد مانے اتنا کچھ اپنے اپنو دسڑ واس کے ساڑے سمجھے پرگ پرد کیتا بیا بانی بھی چک تھاند زکر ہے کندر چچہ رچت چتر ہے پاری کندر اے پرماد مانے بہت وڑا چتر بڑایا اے اوستہ رچیا بیا چتر ہے سنسار تا جو چتر ہے چت ہو چترکاری اس چتر نو چھڑ کے تے ایدہ جڑا چترکار ہے جس نے چتر بڑایا ہے کنو چیتے کرن دی کوشش کریے بڑا سوڑا چتر کو بیکھی یہ تصویر پینٹنگ آرٹ دی تے پھر لپ دے ہیں پتہ کر دے ہیں پھر یہ دے کونے دے کتے آرٹسٹ تا نا لکھیا ہوئے گا تے کتے نہ کتے لکھیا ہوں دا جن نا لکھیا ہوئے پھر پوچھ دے ہیں پھر کن بنیا پھر وائد روکہ کالپورکھ نے چتر تا بنایا لیکن انہیں کسے کونے وچھ اپنا نا نہیں لکھیا کونے چے اپنا نا نہیں لکھیا اس کر کے ساڑیلی مشکل ہے گیا گروہ پیل پیغمبر اے ہی سنسار وچھ دسن واسطے آئے کہ پائی اے دے زرے زرے وچھ اوہ لکیا فرد ہے ایک پرانی کہانی میں پڑی سی کہندے اکھے پرماتما نے رچنا کی تی سریشتی دی تے انہیں سب تو لیٹسٹ رچنا منوکھ کی تی تو منوکھ جڑا سی سارے تجربیاں تو بات سرے دی گل کی تی کہ کچھ جربے بات پرماتما نے ویخیا کہانی ہے کہ یہ بندہ تا بہت پریشانی پیدا کر رہے ہیں کہ کسے پاسے پال کر دا ہے میری کسے پاسے پال کر دا ہے تو اے میں نوہ رامنا بیٹھن نہیں دے گا کدے کوئی مانگ مانگ دا ہے کدے کچھ کر دا ہے میں کی کر آگا کہندہ انہیں اپنے سلاہ کار دیوتے بلائے پی دس ہو ادھا کوئی علاج ہے بڑی پریشان رچنا بنا بیٹھا وہ کیل لگے پی اس طرح کرو تسی یہ اس بندے دے اندر لوگ کے بیجاؤ انہیں بار لب دے رہنا کانی مگ دی تو ہی اپنے رامنا بیٹھے دیو پاک کرنا یہ کہانی بلکل ساڑے ہوتے ٹوک دی ہے وہ اندر بیٹھا ہے تو اسی کو پوربنوں لب دا کو پچھ منوں لب دا کو بندیاں چے لب دا پائی نندلہ لکھیں تینے کہیں تینے او درونے دل وہ تیرے اندر ہے تو بہروں میں روی تو باہر ٹکرا مار دا فرد ہے او درونے دل تو بہروں میں روی او بخانہ تو وہ تیرے اندر کار بنا کے بیٹھا ہے بہج چوں میں روی کہ تون حاج کرم تو رہے فرد ہے کدے کسے پاسے کدے کسے پاسے کیسی عجیب گال ہے انہیں اتنا ہوت لکھیا ہے کہ میں چرا بہودہ میں گردی بسہرہو بدشت اے دل چوہاں سلطان خوبہ کردہ اندر دیدہ منزلہ کہ میں تمہیں وارہ گردی کردہ فرد ہے کدے کسے پاسے کدے کسے پاسے کدے جنگل کدے ریگستان کدے پہاڑ کدے کتے لب دا فرد ہے تے اوہ تے مالک جڑا ہے اوہ تے تیرے اندر ہے تیرے اکھاں تے وچ جڑی جو تے بھی ہو دی ہے تیرے کنہ چے سنن دی طاقت بھی ہو دی ہے تیرے بولن چے طاقت ہو دی تیرے ہر حرکت ہو دی ہے تے تو کچھ لب دا فرد ہے تو داکان جڑی ہیں نے شادی حالت اوہ ہے کہ داک پیاری وسریا داکارا اوہ بھل گیا بچے نوں لوڑ پاوے نا پیو دی جان کھا لیندہ کہ نا بنو ایک رپے آ دو رپے چار رپے چائی دن بزار چ جانا میں آ چیز لینے ہیں بڑک آلے دوڑے پو مد ہے تے جدو وستو پیسے مل جاندے ہیں پھر چھوٹ وات کے چیز لیندہ خان پین موج ملے چی لگا ریندہ پیو پولی جاندے ہیں وہ دا پتہ ہی نہیں کتے ہیں پھر جدو کتے لوڑ پیلی پھر ٹکر مار دے ہیں ساڑے ناڑے سی طرح بیتیسی ہمیں کر دے ہیں پھر پول جانے ہیں پھر لوڑ پہ اندھی پھر نہ کر گڑ دے ہیں آنکہ تے سن میں پتہ ہی نہیں کہ آئساس ہی نہیں کہ گلت گلت ہے گی ہے تو سدگرو سچے پادشاہ کہیں دے ہیں کہ گاوے کو دات جانے نیشان گاوے کو گون وڑیائیاں جاہ چار لفظ جڑھنا اس دارت ہے سندر بڑیائی لفظ فیمنین جنڈر ہے کہ اے چار اس دا ویشیشن ایڈجکٹیو ہے سنیں گا بڑیائیاں ایک چار ہوں دا گلتی دا چار گوایا ہنڈک ہے اس چار دے رارے نو سیاریوں دیئے اے چار رارہ مکت ہے فیمنین جنڈر ہون کر کے اے چار رارے نو امکٹنا ہون لی آئے گا چار اچار رہے اور جائے ایک تھا امکٹ آئے گا ایک تھا مکت آئے گا ایک تھا مکت ہے ایک اس چار دارت چار گھنٹیاں کی کیا کہ چار بڑیائیاں کئی کچھ کرم بھی کوشش کیتی یہ بے سمجھی دے آلمدی ہیں گاویا کو گون بڑیائیاں چار کندے نے اس دے چھونیاں وڈے آئینیاں اس وائے پر کالکرخدی کرپہ نہ رہی کوئی جاندہ ہے گاوے کو گن وڈے آئینیاں چار گاوے کو ودیا وخم بیچار بڑے فلاسفیکل تھارس جڑے نے دارشک گہرے دونگے بیچار یہ کوئی لکھ دا ہے شیش شاستر لکھ دن دا ہے کوئی ہو رہے اس طرح دیاں گہریاں پستہ لکھ دا ہے وخم بیچار وخم تو مطلبہ اکھے کٹھن گہرے بیچار تے کندے نے اے بھی ودیا و سوائے گروہ اکالکرخدی کرپہ نہ لیے نا نہ ہو دے گے دماغ کے بندہ کی کر لوگا گاوے کو ودیا وخم بیچار تھرمدی ودیا ہے اور کئی پرکار دی ایجوکیشن ہے تے بندہ کو دیتے ویچار کر دا ہے او سوائے گروہ اکالکرخدی رحمت تے بکشش ناڑے سب کو جن دا ہے گاوے کو ودیا وخم بیچار گاوے کو ساج کرے تن کھے یہ بھی کوئی منو کہیں گا کہنے بھائی پرماتما بڑا شکتی شالی ہے ساٹھا یہ سریر ساٹھی یہ دے ہی ساج کے یہ سریر بنا کے تے انو کھے کر دن دا ہے ساج کے بنا کے یہ جڑا تان ہے سوابی ہو ہی کر دا ہے یہ نہیں بھی بنو دا کوئی ہو رہے تے کیا ہو دا کوئی ہو رہے وہ دیوتا واد ہے گاوے کو ساج کرے تن کھے گاوے کو جی لے فر دے جندہ لے لندہ ہے فر دے بھی دندہ ہے مرضی ہے ایک نو پڑی ہو در پارتی ہو دی مرضی ہوتے ہے تو ساج پروس اچھے پادشاہ کہنے دے رہے گاوے کو جی لے فر دے دندہ دے لیندے تھک پاہیں ایک کاموے کا چل دے آ رہا ہے لیندے والے ملک جڑے نو تھک تھک کے چلے جاندے سادے تو پہلے کہی ہو گئے اسی بھی ہو گئے چلے جانا پھر بعد بج پورا دے پور آنگے ایک دنیا اسی طرح چل دی رہے گی لیکن چلون والا اس تھیر ہے قائم ہے دندہ دے لیندے تھک پاہیں جگا جگانتر ہر سمئے اندر جگ جگ انتر لمحے سمئے تو کھا ہی کھائیں لوگ پدار تھے لئی جاندے کھا ہی جاندے یا پھوگی جاندے جگا جگانتر کھا ہی کھائیں ست پرو فیصلہ کہتے ہیں حکمی حکم چلائے رہ کہنے اس دا حکم ہے وہ دے حکمان ساڑے سب کچھ ہو رہا ہے یہ جیون دا را جڑا ہے راو نہیں پڑنا ہے یہ یاد رکھنا حکمی حکم چلائے رہ انجھے اس نو سی رہو پڑ دے ہیں تا اس تو پہلے لفظ جڑا حکم ہے انہوں ممین اونکڑ لگا انہوں حکموں کیوں نہیں پڑ دے یہ سنو بانی نہیں پڑنی ہوں دی اس کر کے سی کرتے ہیں سنو نہیں پتا یہ اونکڑتا دے لی لگا ہے یہ پلنگ ایک وچن واسطے بیا کرنا دے حساب نار یہ اونکڑ لائے گیا ہے اور یہ پہنیا لفظان لگا ہوئے ہیں حکمی لگا ہوئے ہیں حکمی حکم چلائے رہ نانک وغسہ بے پرواہ بے پرواہ ہو نہیں بے پرواہ دیکھو نا سیجھ دوں اپنی بولیچ بول دے کہنے تو بڑا بے پرواہ ہیں وہ تو تو نہیں کہنے تو بڑا بے پرواہ ہوئے ہیں تے بانی پڑنے لگ دیا سنو کیوں گلتی لگ دیا کیونکہ سنو لفظ دی سمجھ نہیں تو انہا چیزہ انہا بریک چیزہ ہیں انہا نو سمجھ رہا تھے تے آنوے چے رکھنا ساڑی لگے پڑا لازمی ہیں آج دی ویچار نو اتھی سن پورن کردہ ہیں باقی آن والے سمیں اندر ہڑی ہڑی تو اٹھے نار ویچار سنجھے کرانگا وہ لاندیلیاں سمجھ کے درگزر کردے لیا تے سدگرو دی بات ہردیج و سوندہ یتن کرنا واہ گرو جی کا خلصہ راہ گرو جی کی فتح